کیا آپ جانتے ہیں کہ ترک اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیح کیوں دیتے ہیں؟ خود کو بھیڑیا ہی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بھیڑیا اتنا غیرتمند جانور ہے کہ یہ اپنی ازادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا یہ کبھی غلامی برداشت نہیں کرتا آپ نے چڑیا گھر میں دوسرے جانور چیتا شیر ہاتھی تک کو تو دیکھا ہوگا لیکن کبھی بھیڑیے کو غلامی میں نہیں دیکھا ہوگا جب اس کو غلام کر لیا جاتا ہے تو یہ کھانا پینہ ہی چھوڑ دیتا ہے اور عربی میں بھیڑیے کو ابن البار کہا جاتا ہے یعنی والدین کا نیک بیٹا جب اس کے والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور یہ اپنے محرم رشتوں یعنی بہن اور ماں پر کبھی شہوت بھری نگاہ نہیں ڈالتا اور اپنے ساتھی مونس بھیڑیے سے اتنی وفا کرتا ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے بعد یہ کم از کم تین مہینے اسی جگہ پر اس کا سوگ بناتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سے کوئی تعلق نہیں بناتا اس لیے ترک اپنے آپ کو پھیڑی آگی